السلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں آلو بخارے کے فوائد آلو بخارہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ گرمی کی ساغات ہیں اور آج کل بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے آلو بخارہ بہت ہی مزیدار کھٹا مٹھا سا ہوتا ہے شروع میں یہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے اس کے اندر کھٹا بن زیادہ ہوتا ہے لیکن جو جو یہ پکتا رہتا ہے تو یہ نرم اور سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پر ایک جھلی سی جو چھلکا ہٹتا ہے اندر سے نیچے نرم نرم گودھا آتا ہے تو آلو بخارہ جسے انگلیش میں پلن بھی بولتے ہیں اور آلو بخارے کے اندر جو ہے تو یہ ایمنیٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ اس کے اندر ہوتا ہے وائٹیمن سی زنگ کیلشیم آئرن مگنیشیم پوٹاشیم اس میں پائے جاتا ہے بہت واپر مقدار میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی کس طرح نہیں مزیدار ہوتا ہے اور اس کو اگر سکھا لیا جائے خوشک کر لیا جائے تو یہی سے بریانی پلاو جو یقنی پلاو ہوتا ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ہم حازمی کے طور پر بھی خوشک آلو بخارے کو کھا سکتے ہیں آلو بخارے اور عملی کا شروت گرمیوں میں بہت فائدہ دیتا ہے اور یہ سب بہت شوق سے ہم سب پیتے ہیں اور ہم سب کو بہت بسند آلو بخار عملی کا شروت اور یہ دل کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے بلیڈ پریشر شگر اس میں بہت فائدہ دیتا ہے کینسر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ اور جنہیں جو لوگ جنہیں کانسپیشن رہتی ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے حازمہ دروس کرتا ہے لیور میں جو فیٹ جمع ہو جاتا ہے جن لوگوں کے ان کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور یہ جو لیورپ میں پیٹ جمع ہو جاتا ہے اسے یہ تحلیل کرتا ہے اس کا جین بغارہ بچے بڑے شوق سکھاتے ہیں اور ہماری خرمی بھی اس کا جین منتا ہے اور ہمیں بہت پسند ہے اس کا جین اس کے اندر بہت ہی معمولی پیٹ ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے فوائد بہت اچھے لگے ہوں گے اور آپ لوگر میں میں اس کا ضرور استعمال کریں اپنے اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ